تشنگی کربلا کی بجھانے چلے میرے سرطاز مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تو میاں صاحب بولے کہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہوں کیا بولے میں تمہاری محبت میں پاگل ہوں بولے اچھا میں مر گئی یعنی بیوی کہہ گیا اگر میں مر گئی تو نکا تو نہیں کرو گے اگر مجھ سے محبت میں پاگل ہوں میں مر گئی تو نکا تو نہیں کرو گے کہا بولے پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے ایک صاحب کی بیوی کے انتقال ہوا وہ اپنی بیوی کے قبر پر پہنچے اور پانی چھلک چھلک کر خوب ہوا کرنا ہے کیا کرنا ہے لوگوں نے کہا محبت کرنے والا تب ہوت دیکھا ہم نے مگر ایسا نہیں دیکھا کہ بیوی کے انتقال کے بعد بھی قبر پر پانی چھلک چھلک کا ہوا کر رہا تاکہ قبر تھنڈی ہو جا اتنا پیار کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا اس سب پوچھا بڑی محبت کرتے ہیں والے بات محبت کی نہیں ہے میری بیوی نے یہ کہا تاکہ دوسرا نگت تک تک مک کرنا جب تک کے قبر کی مٹی ٹیٹ نہ ہو جا تو پانی چھلک چھلک کا حوا کر کر ٹیٹ کرنے والا محبت ہے ہماری اللہ اپنی امان میں رکھے ہیں میرے آقا کے پیارے پیارے دیوانوں صرف چھوٹے کھوک لے ہیں یہ محبت نہیں ہے اللہ اوپر بہت توجہ ہم میری طرف دیں یہ چند جملے میں نے آپ کے سامنے اسے یہ رکھے تاکہ آپ کا جلدی سے ذہن بن جائے میری طرف دیکھیں اللہ نے دونوں باتوں کا حکم اس لیے دیا کہ میرے محبوب کی اتباع بھی کرو میرے محبوب کی اتاعت بھی کرو اب تہلے تو ہم دیکھیں ہم آقا کی ذرا اتباع کے بارے میں دیکھیں ہم نبی کے طریقے کو کتنا فولو کر رہے تھے آقا کے پیارے دیوانوں میرے نبی کی طریقہ تھا بہت توجہ سے یہ تقریر شاید آپ کو انترنیٹ پر بھی ڈھونڈے سکتے ہیں اس لیے کہ بہت زہن جڑایا جاتا ہے بزرگوں کی صحبت کو اختیار کیا جاتا ہے میرے آقا کے دیوانوں ہم دونوں باتوں سے زہن لگائے ہم اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے ہم پہلے ہم بات کریں آقا کی اتباع کی ہم اپنے نبی کی اتباع کو کتنا پڑھا رہے ہیں میرے کریم آمہ رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب راستوں سے نکلا کرتے تھے تو میرے پرگمبر یدین بچوں کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے تھے کیا کرتے تھے آقا چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پر سرکار ہاتھ رکھتے تھے میں اگر آپ سے پوچھوے لوگیں برا مت مانی میری بات آپ سے اگر میں پوچھنے لگوں مورا دن میں آپ نے کل سے اب تک آپ نے کسی ایک بچے کے سر پر ہاتھ رکھا تو جواب ہوگا کہ نہیں مجھ سے آپ پوچھیں کہ آپ نے اس پر عمل کر لیا میں کہوں گا ہاں بھی حمد ہی تعالیٰ اللہ کی سر کے قسم میں نے اس پر عمل کیا ہے ذرہ زور سے بول ہے سبحان اللہ میرے آقا فرماتے دوسروں کے بچوں کو پر سروں پر بھی شبت کے ساتھ آتھ رکھا کرو آقا سے پوچھیں یا رسول اللہ اگر کسی کے بچے پر شرشت کا ہاتھ رکھنے اس میں عجر اور سواب کیا ہے تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس میں عجر اور سواب یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئے گے اللہ ہر بال کے بست میں ایک نیکی عطا فرمائے اللہ ہر بال کے بدلے میرے سرسار فرماتے ہیں میرے آقا جب راستوں سے نکلا کرتے تھے سبحان اللہ میرے آقا کیا راستوں سے نکلتے راستے میں اگر کوئی لکڑ پڑی بھی ہوتی کوئی کنکر پڑی بھی ہوتی کوئی پتھر پڑا ہوتا میرے سرکار اس سے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کے ایک طرف رفعہ بھی آتے تھے کہ کہیں اس سے تکلیف نہ ہو جائے گی ہمارا عمل ہے ہم تو ہاں ہم تو بجائے کر ہٹانے کے ہم تو گھڑے خود نہیں خودتے خودتے راستے ہی ختم کر دیئے دولہ بنا دی غلط تو نہیں کہہ رہے ہوں ہاں آئے میرے آقا کے دیوانوں مگر سرکار کی کیا سیدت تھے میرے آقا کی کیا اتباہ ہے اللہ اپر پر میرے آپ کے آقا رحمتِ عالم بھی مجسم جب راستے میں جاتے ہیں اور مومن مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو سرکار ایک دیسے ایک سرکار یعنی مسلمانوں کو دیکھ کر پر مسکر آیا گئے تھے ایک سہادی رسول تھے ان کے چہرے پر ایک ہی داڑی میں بال تھا ایک ہی بال تھا ایک ہی بال تھا ان کی داڑی میں میرے سرکار ان کی داڑی کو دیکھ کر مسکر آتے تھے ایک دن انہوں نے سرکار کے بارگاہ میں رہی در پیش کیا یا رسول اللہ کیا آپ میرے ایک بال ہونے کی وجہ سے مسکر آتے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے صحابی میں تیرے داڑی کے بال کو دیکھ کر اس لیے یہ براتا ہوں کہ تیری داری سے سبحان اللہ تیری داری کے اس وال پر فدشتے بھی دشک کرتے ہیں سبحان اللہ ہنی زرکار میرے آقا جو مسلمانوں کو دیکھتے تو کیا کرتے تھے مسکراتے تھے آقا سبسچے یا رسول اللہ اگر ایک مسلمان دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے جائے اس میں عجر و ثباب کیا ہے میرے پرغمبر ارشاد پر ماتے ہیں اس میں عجر و ثباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسلمان مسکراتے ہیں تو پربردگار عالم دونوں کی مفدت فرما دے مگر ہم اس قرآن ہم تو گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں ہاں گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں اللہ